پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگی جاری تھی بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے یہ پروگرام کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اور اس میں عموماً ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے مختلف ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹرز، حکمہ، طبیب یہاں موجود ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگی کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں آپ کی جو کالز ہیں اس کو براہ راست پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے طریقہ کاری ہوتا ہے کہ جناب کچھ دیر پاتی سکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے لیکن چند گزارشات ہمیشہ میں کرتا ہوں سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے وہ یہ کہ جب بھی آپ ٹیلی فون کال ملائیں کوشش کریں جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اس سے آپ اپنی بھی آواز سنیں ہماری بھی بات سنیں اسی کے پر آپ ہمیں جواب دیں ٹی وی کے قریب جا کر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے یا وہاں سے اگر اپنی آواز سن کر ہماری آواز سن کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک طرح سے آپ سے بات نہیں پائی گا اور مجبوراں پھر کالز ہیں وہ ڈراؤپ کرنی پڑتی ہیں تو جناب محسوس مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کا تعرف یہ ہے کہ جناب آپ اس پروگرام کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا جو سب سے پہلا سیگمنٹ سیحت کے حوالے سے ہوا کرتا تھا اس کا آغاز انہی مہمان شخصیت کے ساتھ ہوا آپ روحانی حوالے سے اور طبیح حوالے سے بڑے طویل عرصے سے خدمات اپنی انجام دے رہی ہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں چاہے وہ روحانی ہو چاہے جسمانی ہو یا کسی بھی نویت کے معاملات ہو اس کے اوپر آپ کی ایک بڑی تحقیق ہے خاص طور پر جڑی بوٹیوں کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور وہ سلسلہ تحال جاری ہے اور اس سے زیادہ کیا بتائیں آپ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ یقین ہم انہوں نے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں حاجی دین محمدہ خونزادہ صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں انہیں میں آج ایک دفعہ پھر خوش آم دیتا ہوں بہت شکریہ حاجی صاحب بڑی نوازہ حاجی صاحب آپ نے اپنے بڑی محبت دی اور بارہ آپ کھیش کے لے کے آئے کیونکہ اپنی محبت سے کھیش ہے بہت کھوٹی حاجی صاحب اب بہت سارے سوالات اور پقامات آتے رہتے تھے ایک سلسلہ تھا انشاءاللہ وہ آگے جاری رہے گا دیکھنے والے پاکستان میں جہاں جہاں ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی کال کر کے پروگرام کا حصہ ملیں گے حاجی صاحب میں چاہتا ہوں آج آغاز میں طریقہ علاج میں آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ طریقہ علاج پتا چلے کیونکہ لوگ جب علاج کا نام سنتے ہیں تو وہ تھوڑا گھورا سے جاتے ہیں کہ جناب اس میں بہت زیادہ کئی پریز ہے یا پڑا لمبا علاج چلنا ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں پہلے ذرا یہ بتاتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں میرے دیکھر بہت آسان ہے میں قرآن پاک کی آیتوں سے علاج کرتا ہوں روحانی علاج کرتا ہوں جڑی بیوٹین سے جسمانی علاج کرتا ہوں روحانی علاج جسمانی علاج ایک ساتھ آپ کے میں نے سینکروں یا ہزاروں پروگرام سے میں نے ایک بات کی ہے کہ میرے پاس آنے والا شخص یا کسی چینل ہونے پر گھر کیوں ہم یہ کہتا ہوں کہ وہ تکلیف کی حالت میں آئے وہ دعا کھا کے نہ آئے جب کوئی شخص درد کو کرب میں آتا تو اس کے میرے پاس آنے کے بعد وہ سکون پاتا ہے درد ختم ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ آپ سے خوشی خوشی جاتا ہے یہ میرا طریقہ علاج ہے روز جو آپ نے بات کی آپ کے میرا کافی ساتھ رہا اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا انشاءاللہ اللہ تو میں جو ریسرچ کرتا ہوں ریسرچ میں میری خواہش ہر روز نہیں ہوتی ہے وہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ آج کسی نئی بیماری کے اس کی دعا تیار کی جائے جتنے بھی علاج کی ہے ہمارے ٹی وی پرورام میں وہ مریض آئے آکے بیٹھے جو میڈیکل بناکابل علاج ہے سواج لکمان کو لے لو اور دلسی بچی گھڑتے والی کو لے لو اس طرح آپ کے پاس ہزاروں پرورام ہو چکے ٹھیک ہے جو میڈیکل بناکابل علاج چاہے وہ حکیم بی پاس علاج کیا ہے یا روکٹر پاس کیا تو وہ زیرو پی آنے کے بعد وہ ماشاءاللہ ہیرو بن گئے ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا اب جو نئی ریسرچ کی تو میرے ایک آپ کا سوال میرے ذہن میں تھا وہ سوال آپ کا دو سال سے میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اس طریقے سے کہنا میں ایک دوسری بچی ٹی وی جنرل میں کام کرتا اس کا نام ہے شیعلا وہ مجھ سے جب میری بولتے کہ سر آپ اس کا کریں کہ پشاپ انفیکشن کی حق دوسری عورت کو پشاپ انفیکشن ہوتا ہے وہ انٹیک باتک پشاپ رہی ہوتی اور یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بچیاں بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑی بھی ہیں ہماری جو خواتین ہیں وہ واشنگ جانے سے پہلے پہلے ان کا بیٹ اور کپڑے خراب ہو چکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے انٹیک باتے لیتے ہیں وہ اس کے بعد ختم ہوتے پھر وہی ہوتا ہے جہاں سے چلیتے ہیں وہی پر آج جاتے ہیں تو الحمدللہ تیس سالوں سے اس پر کام ہو رہا تھا آج میرے رب العزت میں آج ہمیشہ اللہ نے مجھے یہ کام یاد کی ہے میں اس ذات کا میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی شان میں پیش کرنے کے رب گواہ کا الفاظ نہیں ہے جتنا اس سے نوازہ ہے تو آج جو پشاپ یہ بیماریوں کے لیے جو دعا اتحار کی ہے تو ابھی پندرہ دن کا رزلٹ ہمارے پاس سے ہے کہ الحمدللہ ہندر پرسنٹ رزلٹ آیا ہے جو ہواتین جو ہے رات کو چھے چھے دفعہ اٹھ کے پشاپ کرتے تھیں آواز راتوں گیارہ بجے دس بجے سوتی ہیں بارہ بجے سوتی ہیں صبح اچھے بجے اٹھتی ہیں اور وہ جا کے واشوں پشاپ کرتے ہیں ان کا پشاپ نہیں نکلتا تو مجھے آپ کی بات بھی اور دوسری بچی ایک چینل میں کام کرتی تھی اب انہیں کئی اور کام کرتی ہے شیح اللہ اس کا نام ہے تو وہ امیشہ کہتی کہ سر آپ نے سارے کام کیے اچھے کیے لیکن پلیز ادھر بھی توجہ کریں وہ جب بھی آئے تو اس کے ایک سوال ہے سر ایک بات کی تھی وہ تو توجہ کی میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں پڑھائی بھی کر رہا ہوں کہ مجھے راستہ مل جائے اور ریسرچ بھی کر رہا ہوں کہ مجھ کی دعا مل جائے آپ کو یاد ہے کہ آپ کے سامنے میں کتنی مرتبہ یہاں سے مانسر آ گیا کہاں کہاں گیا دھوئیوں کے لیے لاکھوں روپے کی دعائیں دی جنگلوں میں دکے کھاتے ہیں اور پھر آتے ہیں پھر وہاں سے دعائیں پہنچتے ہیں تیار ہوتے ہیں ایک لمبہ پرستہ ہوتا ہے اللہ کا بے حساب کر میں میرے محبوب رب کا بے حساب کر میں وہ نواستہ جا رہا ہے نواستہ جا رہا ہے نواستہ جا رہا ہے تو یاد سر اتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ عالم اچھا ہے اس میں صرف پشاکی دعا نہیں ہے اس دعا کے اندر میں بہت سری باتیں ہیں میدہ ٹھیک ہوتا ہے آپ کو جو جن لوگوں کو کھانا کھاتے ہیں جس میں بولتا ہے کہ ویٹ الرجی ٹھیک ہے اس کے ویٹ الرجی مرپس کامیاب علاج ہے خزاروں ٹھیک ہوئے لیکن وہ کو میڈیا بیاتے ہوئی شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے تو میں تھا نوالا مو میں تھا وہ واشنو باغ رہے تھے ان کا یہ ہوتا ہے کہ روٹی کا نوالا مو میں وہ واقعے واشنو جاتے ہیں جاکے تو مطلب ہے جاکے موشن کر رہے تھے تو آج وہ لوگ روٹی ہی کھا رہے ہیں الحمدللہ آج وہ روٹی کھا رہے ہیں اس لئے کہ اس دعا میں یہ خوبی ہے کہ پشاک پخانا دونوں کی بیماری بہترین علاج ہوا ہے میدے کی بیماری ہے اچھا سب سے اچھی خوبی کہ اس میں ڈنگی کا بہترین علاج ساتھ چلتا ہے یہ دعا کھانے والے کو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اگر ڈنگی کا لکھا گا تو چار چھے دن در بات نہیں جائے پہلی بھی ماری نگی یہ دوئیں موجود ہیں آپ کا ساتھ چکے مریضہ دونوں چیزیں رپورٹیں آپ نے پڑھی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میری زندگی میں دو لوگ ہیں ایک ڈاٹر بلندکبال ہے ایک کنام یاسر آپ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے ان میں خوبی ہے کہ وہ رپورٹ پڑھ کے جوابے تھے ورنہ میرے ساتھ اور جتنے لوگوں نے کام کیا یاسر انہوں نے صرف رپورٹیں ڈیکھی اندوں کے دیکھے رکھ دی لیکن آپ میں خوبی تھی کہ آپ نے رپورٹیں پڑھیں آپ نے اس کے کلپ لیے تصویریوں تاری آپ نے موال میں صاحب کی آپ نے پروفیسروں سے جا کے درسکل کی آپ نے ڈاکٹروں سے جا کے بات کی آپ اکیموں سے کی یعنی کہ یہ نہیں پتا لیکن ڈاکٹروں کو پتا ہے اور دوسری بات ہے ہماری دعای بہت سستی ہے بہت سستی کوڑنگوں دام ہے یعنی کہ سب سے انتہا کیسے سے یہ ان دل پر کام کیا وہ بھی دیکھو دوسری جتنی میں ماری میں کام کیا ہماری دعای بہت سستی ہے اب یہ فرمایے گا کہ یہ پانی کے اثر رکھتا ہے اور خاص طور پر جو آپ پانی دم کر کے دیتے ہیں میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی کیونکہ آج کافی عرصے کے بعد لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا پتا چل جائے گا اس کو بھی تذکرہ ذرا کیجئے گا پانی شفاہ ہے جو میرے پاس دیکھا علاج ہے وہ ہے اگر آپ اسلام پڑھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علاج ہوا تو میں نے وہی علاج ایڈاپ کیا ہے جو کہ آپ کسی میں ڈیٹیل دے رہتا ہوں کہ ہماری احادیث میں چیز موجود ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروپ جو ہے کسی گاؤں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ گاؤں یهودی سردار کا اس کی بیٹی کو بچھونیت کر لیا جو حکیم طبیب جیسے ہمارے پاس بھی حکیم طبیب ہوتا ہے اسے وہاں بھی حکیم طبیب تھا انہوں نے دیکھا بچی مر رہی ہے اب وہ اشک جان نکل دی اس شہدی کو جو میں نے علماء سے میں نے بتایا میں نے خود ہی پڑھا جو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں انہوں نے بولا یہ ہم مسلمان آئے ہوئیں اگر کہیں ہماری ان کی عزلی دشمنی ہے لیکن بچے کی جان بچانے کیلئے کہیں تو بلالتے ہیں یهودی سردار نے بولا بلالو ان کو بولالی ہے بولانے کے بعد بولا بھائی میری بچی کو یہ ہوگا سے بولا بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کوئی دعوی نہیں یہ پہلے ٹیک کیا بچی ٹھیک ہوئی انہوں نے صبح چاریز پکھے لے دی وہ لے کے پہنچے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت تھا اور یہ سوچا تھی آپ سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا تو ہم نہیں کیا ہمیں نہیں پتا ہم نے غلط کیا یا صحیح کیا جو آپ حکم ہم نے وہی کرنا بولو آپس کرو جا کے دیکھا جاتے ہیں اگر صحیح ہے تو ہم رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے بولا بلکو صحیح سے میرا حساب ہی کرو آپ نے پانی کی جو جواد پوچھی ہے میں نے پانی کا جواد دی ہے تو جو کلام الہی پڑھ کے ہم پانی بھی پھوکتے ہیں پانی کے چھٹے مارتے ہیں بندے کو شفای ملتی ہے جو پانی زمین پہ گرتا زمین پہ پانی گرنے سے پہلے فرشتے اس کے قرآن کے اثر کو اٹھا لیتے ہیں وہ خالی پانی لے جاتے ہیں یہ پانی کی لوجک یہ ہے اور یہ شروع صحیح ہے یہ میں چھوڑی چھوڑی مسائل دوں اگر مجھے ایک منٹ دے دیں تو ضرور ضرور یاسر کا نام پیدا ہونے کے پاس ہے سچ ہے لیکن یہ معاملہ ہے میں تین سال پر میرا نام آیا میں تین سال کے بعد پیدا ہوں میرا تین سال تک میرے خاندارنے کے لوگوں نے انتظار کیا میری پیداش کے بعد لوگ مارے گھر پہ آئے تو لوگ پانی لے کے پیالوں میں مٹی کے پیالوں میں یا بٹکے میں یا گڑے میں وہ ہاتھ ڈبوکے لگ جاتے تھے سب کو شفاہ ملتی تھی گائے بینسوں کو بھی پڑھاتے تھے دودھی ملتا ہے شفاہ ملتی تھی درتوں کے پھل نہیں آتا ہے جا کے وہ پانی وہاں ڈالوں نے پھل دینے بھی شروع کر بھی یہ سلسلہ بھائی برت ہے تو اس لی کے سلسلہ اللہ سبحانہ تعالی نے بہت نوازہ میں تو خاکی چیز میں بھائی اوقات ہی نہیں ہے ایک ٹککت ہے ایک ٹکک ہی نہیں ہے میرے اللہ کی کرم راضی ہو جو میری علاج رکھتا ہے میری حصد رکھتا ہے میں تھا کچھ بھی نہیں ہی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یا صرف رب گواہ کہ یہ اللہ نے اوپر سے بھیجتا ہوگا وہ بھیجتا رہتا ہے دن رات مانگتا ہوں دن رات مانگتا ہوں لیکن میں ساتھ یہ بھی کوش نہیں کرتا ہوں میرے مسلمان اللہ کی طرف شاہد ہیں اچھا یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے اب بھی یہ قرآن کریم فرقان حمید کی ارد زباب بات کرتے ہیں یہ فرمائیے کہ علاج سے مستفید کیا صرف مسلمان ہو سکتا ہے یہ ایک عموماً سوال پوچھا جاتا ہے کیا غیر مسلم اس سے مستفید ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذرا جواب دیجئے یا صرف الحمدللہ قرآن پاک کہنا میں کائنات کی مراز ہے میں گئو ٹھیک ہے مسلمان کی مراز ہے ہاں کیا خوبصورت بات آپ لیکن کائنات کی مراز نہیں ہے میرے پاس ہندو، سیکھ، عیسائی، پارسی، مسلمان سب آتے ہیں سب کئی قرآن سے علاج ہے سب کئی جوڑی پوٹی سے علاج ہے کہیں تفریق نہیں ہے ان کو وہ محبت ملتی عزت ملتی وہ آتے ہیں بڑے پیار سے محبت سے آکے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں علاج کراتے ہیں قرآن پاک پانی سے دم کراتے ہیں وہ پانی دم کرا کے اپنے ساتھ دیکھے بھی جاتے ہیں اور یہاں بھی آکے علاج کراتے ہیں جڑی پوٹی کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ بے گول ٹھیک ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے کئی پرگرام سے ہمارے غیر مسلم آ چکے ہیں ہمارے پرگرام میں اس میں سیکھ برادری بھی ہے، ہندو برادری بھی ہے اس طرح کے بہت سے لوگ آئے ہیں یہ اچھی بات آپ نے کی ہے میرے پاس انسان کا علاج ہے انسانیت کا میں ذات پک مذہب کے بھی نہیں جا رہا ہوتا ہوں اس لئے میں نہیں جا رہا ہوتا ہوں بیکار ہیں میرے کام کی بات ہے جو میرے نبی کا طریقہ تھا وہ میرے لیے سب کچھ ہے جو نبی کا دیا ہوئے اسلام وہ میرے لیے وہ سب کچھ ہے یہ باقی چاہتے ہیں دائیں بائیں والی باتیں بیکار ہیں میرے کام کی نہیں اچھا اب یہ فرمائی کہ علاج سے زیادہ ہمیں ایک چیز کے اوپر ہمیشہ زور دیتے آئے ہیں اور وہ پرحیث ہے پرحیث کے حوالے سے جو آپ کی شرائط ہیں اس کے اوپر عمل کرنا کتنا ضرور ہے کے فرمائی چیز کے اظ proch população میں اہان راستیاتی ہے یہ باری دلچسپ بات ہے میں واقعا ہوں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے piece щёح رکغی دلچسپ بات ہے بزروری کاتے ہوئے کام فرمائی میں پوچھال اپری ایک تس کی اُپر حریف، اور anywhere وقتی بجتا ہے کہ پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھوڑا ہوتا ہے آپ کے سام نیتے ملیز آئے ہیں صاحب رکوان کو دیکھو جس کو لوگوں نے دو دھائی کروڑا دیا تھا تو اسے کوئی دلیل نہیں ہے اپنا کارٹی سی اور کینسل لاکھ سے چاہتے ہیں اور خلدی اپنا پرس بھی ریکورڈنگ ہوگا ہے میرے پر ریپورٹ ابھی بھی ہو ابھی اس کو چلا دینا کسی وقت میں اگلے پروام میں وہ چلا دینا اس کو اس کی تصویریں آپ دیکھا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جب سب تھے وہ نے کہا اب بی بی پرانت کرنا آج ماشاءاللہ اس کا دس مینے گا لکھا ہے اور اللہ اللہ کہنا میں نیاں بی بچا ہوں سب ان کو اس سے ماشاءاللہ کینسر اپیٹیٹی سی لاسے سی جس کے مورے حال بھی تھا اللہ نے اس کو بلکل نئی زندگی دی اور آج بکل پرفیکٹ ہے یہ کیا چیز ہے اس نے پریس کیا یہ دفعہ شکری کی باتی میں شکل اللہ تو نے کڑی پتہ سمار گانس میں والا اتصال لہور میں کڑی پتہ نہیں ملتا میں نے یہاں پر خود دکان پہ گیا دکان پہ جا کر میں نے پوشک کڑی پتہ تو میں نے ایک جگہ نہ ملتا دو جگہ نہ ملتا دس بارہ جگہ نہ ملتا مجھے ملتا تقریباً تیس چالیس گھڑی چھوٹی تھی اس میں چار چار تنکے جمع ہمارے پاس ہی مانداری کا عالم ہے چار چار تنکے وہ بھی دس پہ گئی ٹھیک ہے کہ وہ لیکن میں یہاں سے ٹی سی ایس کی پہنچے تو جو علاج کے حصہ تھی تو علاج کے حصہ تھی کہ آپ کے پاس آئے والے وقت بہت سے لوگوں نے آنایا ہے ایک سے دریجے آنایا ہے شاید ممکن ہے ایک چھوٹے سوکھانے میں آڈیوبی بھی چلا وی مثال دوں کہ ایک شادی شدہ خاتون ہے بچے اسے ماشا اللہ بھی جوان ہیں مجھے بہنگ میں ایک بہت بڑے فسپیٹر میں قراجی کے ساتھ سپڑا فسپیٹر اور مہنگا ترینگ پاسپیٹر لوگ سمجھ جائیں گے وہ اس میں وہاں پر جو بھی کر رہے گے اس میں دوزار تیرہ چودہ کی بات ہے تیرہ چودہ کی بات ہے وہ بچی جب آئی تو روتی چکتی ہوئی ہے بلکہ ٹھیک ہے کالرز کا سلسلہ شروع کیا جائے پہلے کالرز ہیں بسم اللہ کیا جائے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا ڈروپ ہو گئی چلیں تو بارہ کال کریں تو وہ بچی رات کا آٹھ کیاس پر ٹیم تھا وہ روتی ہوئی تو بہت پکلیف نہیں آئی اسے دم کیا سکون آگیا سکون آنے بعد بیٹھا کیا محسوس ہم بولا کہ مجھے ارکو نسا کی تکلیف تھی ایک ٹانگ میں اور ہسپیٹل والوں نے کہا کہ چھ لاکھ پہ خرچہ ہے اس میں شاید کتنا ہے کہ ایک لاکھ پچیز آگیا انہوں نے دیا وہ باقی ٹوٹل جو ہے اس طرح اللہ نے کیا موروں کے بیچ میں نسد ابھی ہوئی ہے صحیح ٹھیک ہو جائیے پریشن کے بعد بچی کی دونوں ٹانگوں میں تکلیف شروع ہو گئی یہ تین تکلیف کی چلنا مشکل اٹھنا بیٹھنا مشکل اس کو کہنا میں روزی کمانی بھی ضروری ہے اس کو جو بھی کرنی ہے کہنا میں ڈوز پینکلر کھا 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 کے بلا آخر اس کو نفس چاہتی دوئیوں کی بات لے گئے کہ یہ بکل ٹھیک ہے اس کے دماغ پسل ہو گئی ہے لیکن وہ خود بھی چکے نرس ہے وہ وہاں جوب کرتی ہے اور شہر اس کا ماشاءاللہ بینک میں ہے وہ بچی پوزیشن میں انہیں بولا یہ کام نہیں ہوا جب لیک ہے ساری ڈیٹل دیتے اسے علاج ہوا دوئییں کھائیں آکے دم کرایا دوہزار تیارہ چودہ آج دوہزار ایکی سے آج تک ماشاءاللہ بکو ٹھیک تھا پھر اس نے پوچھا ڈوٹر سے بولا جی آپ نے مجھے نفسیاتی معاملے میں لے کے جا رہے تھے میں اسپطال کا حصہ ہوں اور یہاں میں نے اپریشن کرایا ہے یہاں دنیا کو ٹیٹمنٹ کرا رہے ہیں سب کچھ کرا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ میرے بارے میں کچھ بتائیں گے کوئی جواب نہیں دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اکیس سات سال میں وہاں کے سپیشلسٹوں کے پاس کوئی جواب نہیں اس لئے سے یہ بات آپ کے میں نے اس لئے شیئر کی کہ ایسے آپ کو لاکھوں مریض ملیں گے جن کے پاس جب وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں جا کی پوچھتے ہیں کہ آپ ہوتا ہے کہ آپ پاس تو یہ تھا میں نے آپ پاس بیس لاکھ پر خلچ کی ہے لیکن میں زیرو پہ گیا یا گئی وہاں گئے تو ہمارا چندہ زاروں میں علاج ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں ہے ایسا ہوتا ہے عمومہ جیسے دل کے مریضوں کے حوالے سے خاص اور پر ایک دل کے امراض میں مجھے یاد ایک پروگرام ہم نے کیا تھا وہ ایک عمال ساتھ پیشنٹ بھی یہاں تھے وہ بھی ایک بڑا غیرممولی واقعہ تھا لیکن یہ عموما جو کچھ ہو رہا ہے اب یہاں پر کہتے بھی بات تھوڑی سی مایوب لگتی ہے چلیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ یہ دل کے امراض میں خاص طور پر لوگ بہت زیادہ تقلیفہ شکار ہیں کیسے علاج ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے کراچی سے بات کر رہے ہیں جناب مسئلہ بہم بیان کیجئے اچھا اے ڈی سو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کی آپ کو شکر اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا پیروں کے نیچے وہ بتا رہے ہیں کہ سو جن آ جاتی ہے اور بلڈ پریشر کا ایک اشیو ہے یہ دو مسائل ہیں سب سے پہلے تمام سننے والوں کو میں ایڈس بتا دیتا ہوں میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بہتراباد چار مینہ آج چھلوں گی چھلوں گی ساتھ ہی ستانی والے ہم دونوں ایکی گلی میں پچاس کا دماغ آنگے تو میرا بورڈ لگا رہا ہے الہاج اکھونزرہ دین مومن کا وہیں آ جائیں دو سے لے کے رات آٹھ بہی ترزانہ کا اتوار صبح دس بجے سے لے کے دو بھائی تک تہیں اس بائی سے کہوں گا کہ دو بھائی پانی لے کے ہیں میں نے کوئی پین کر رکھا کی نہیں شکر بی پی کے دو ہی کھائیں شکر بی پی کے دو ہی کھائیں وہ بنا نہیں لیکن بہار والا بہار کی حالت میں آئے گا درد والا درد کی حالت میں آئے گا اور انشاءاللہ میرے پاس سستان مسکراتہ جائے گا میں اس کی اطلاع کیلئے بتا رہا ہوں کہ کل میرے پاس دنگی کی مریضہ آئی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ آلم تھا کہ اس کا فورہ وجود یوں اکڑا ہوئا تھا جس سے کالفالے کپڑے اس نے کافی لوگوں علاج کرایا ہے اسی شاید بڑی بینیں اس نے کہا جی میرا وجود پورا یوں اکڑا ہوئا میں سیدھی نہیں اٹھ سکتی اچھا خیر دم کے دم کھانے کے بعد چلو سیڑی ہیں اترے چڑے اوپر گئے انچے بولے کہ یہ تکلیف میں بولانے کا ایک یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو فوراں شفاہ مل رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو دنگی ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آپ دل کی مرض کی بات کی تھی آپ نے بچی بات کی مجھے یاد آ رہی ہو بچی ہمارے پاس دل کا علاج اتنا سستہ ہے کہ شاید کوڑیوں بھی ساب سے ہیں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ سب سے سستہ ہے سب سے سستہ ہے جس میں دل میں سراخ ہیں ہزاروں بچوں کو علاج ہوا وہ ٹھیک ہو گئے اور جن کے دل کے وال بنتے ہاں کے وال کھل گئے ایرانے بنتی وہ کھل گئی دل ڈبل ہو گیا وہ بیٹھ کے سو رہے ہیں جیسے دمہ کا مریض ہے وہ دمہ کی بیماری نہیں عزیت ہے تخلیف ہے کہ وہ مریض لیٹھ کے نہیں سو سکتے لیٹھنا ممکن نہیں ہے کرسی بیٹھیں گے یہاں کنے میں دھپٹہ بڑا بندہ ہوگا یہاں بھی اور یہاں بھی اور ایسے بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوں گے یا ادھر یا ادھر اس لیکے سے دل کے مریضوں کو میں نے دیکھا ہوں کہ یہ حال ہے لیکن الحمدللہ وہ بکو ٹھیک ٹاک ہو گئے اچھا عجی صاحب ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہ گھتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے سپرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہے کچھ دیر بعد آپ کی جو کالز ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہے گی پروگرام گھٹ پاہنڈی کراچھی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گھتگو کا سلسلہ جاری تھا یہاں پر ہمارے ساتھ محزز مہمان حاجی دین محمد خنزادہ صاحب تشریف فرمائیں آپ کی بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے حاجی صاحب بہت ساری چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا دل کی بیماریوں کے حوالے سے مجھے خیال یہ گزرا کہ اس میں اور بہت سارے سے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں میں چاہوں گا ذرا اس کی ایک دفعہ پھر نشاندہی ہو جائے خاص طور پر یہ دل کے جو سکڑ جانے کا عمل ہوتا ہے جس میں پٹھے سکڑنا شروع ہوتا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اپنی جس کی جسامت ہوتی ہے اس سے بڑا ہو جانا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیسے علاج ممکن ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ سنا جاتا ہے کہ جناب اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بڑے پیچی دور کہیں پہ اس کو لا علاج تصبر کیا جاتا ہے فرمائیے کیا آپ میں اس کے لئے بسم اللہ الرحمن اللہ اللہ پر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آج بھی بات سو فیصد صحیح ہے جسے بہت سے لوگوں نے دل اپنے سائل سے بڑا ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو سانس تینے میں مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا علاج کرواتے ہیں کلام الہی اور جڑی بوٹیوں سے وہ واپس اپنی اصل حالت میں جاتا ہے جب تک وہ زیر علاج اس کو پریز کرنا پڑتا ہے جب علاج ختم ہو جاتا ہے سہد مند ہوتے ہیں کھائیں پیئیں دوڑیں بھاگیں اپنے زندگی کام کریں الحمدللہ ہزاروں لوگوں علاج ہوئے کوئی مشکل نہیں الحمدللہ مشکل نہیں کھائنات مشکل نہیں اس کے علاوہ دوسرا معاملہ یہ آتا ہے جن کا ہارٹ ڈیموج ہو جاتا ہے ہرپٹے سکوڑ جاتا ہے دل چھوٹو جاتا ہے دل چھوٹا جاتا ہے پھر کہتے ہیں دل پندر پرسن بیس پرسن پچیس پرسن کام کرتا ہے ہمارے پاس مریض الحمدللہ آج ہی موجود ہیں اللہ نے کو زندگی سلامتی رکھے جو بھی جہاں بھی ہے جس ملک میں بھی ہے اس کے لئے دعائیں کہ اللہ نے کو زندگی سلامتی رکھے اس کا علاج دل کر رہا تھا پچیس پرسن کام کر رہا تھا ہاتھوں نے تو اس کا علاج کرتے 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 وہ تیس پر پہنچی بتیس پہنچی شایدہ پینتیس پہنچی پینتیس پرسن کام کر رہا اپنی زندگی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہونے بعد اس کی شادی ہو گئی اور اپنے گھر کی ہو گئی اور اب وہ امریکہ کسی ہوگا چل جائیں گی لیکن یہ چیزیں قابل علاج ہیں لیکن جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کا ہارٹ ڈیمو جا چکا ہے بولا جی بیٹھر میڈیکل میں کوئی اس کا ٹیپن نہیں آیا کہ دل چھوٹو ہو گیا پتھے سکوڑ گئے تو واپس ٹھیک ہو سکے لیکن ہمارے پاس ہم دل کا علاج ہے اس سے میں نے چھوٹی سی بات آپ سے شروع میں کہی کہ ایک طویل وقت سے آپ کے بھی آوازیں میرے دماغ میں تھی کنجھے تھی شیلہ کی تھی اس سے خلصاروں لوگ نے بولا کہ پشاپ کے انفیکشن کا کل بندوبست کر رہے ہیں کہ ہر دوسری عورت دوسرا مرد پشاپ انفیکشن میں اور بار 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 دو دو کتر پشاپ آتا وہ جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں تو اس پر یہ صورتی حال ہوتی ہے میں کام کر رہا زمانے سے لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی دیو ہر دفعہ کامیابی رب نے وہ بے خرصہ کامیاب کیا قربان اپنے پیارے رب میں تو یہ تیج جی تمام چیزیں قابل ازاد ہیں اچھا جی گفتگو ہماری جاری رہے گی کالر کو اور شامل کرتا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی و علیکم السلام کون اور کان سے بات کر رہی ہیں فرمائیے میں کھڑاچی سے بات کریں بلچہ نے مہمہ لے پر اس کو آسکتا ہے جی جی سوال پوچھئے سوال یہ ہے کہ میرے میں سوگر سے اچھی ختم ہو گئی کولی کی اچھا اپریشن ہوا ہے وہ بہت پریشان ہو گئی انجھے سار سے بہت تکلیف ہے دکترنا بولتے کہ اگر اس کے اپریشن کے جو لوئے کی راڈ نگال دیں گے تو تکلیف ہو جائے گی اس کا کوئی علاق بتائے آجی ساکتے کے اس کے علاوہ کوئی اور شکایت ہے شگر بلڈ پیشر کا کوئی مسئلہ ہے شگر بلڈ پیشر ہے شگر بلڈ پیشر ہے انسولین لیتی ہیں اچھا انسولین لیتی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی اس بات کو سمجھ لیں کہ مریض کو دیکھیں بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں پڑھنی لے دیتا ہوں سورہ مذہم پہلے تو سورہ فاتحہ اکتالی سے پڑھیں سورہ مذہم بلڈ پہلے پڑھ کے پانی پھوکے پیتے رہے دیکھ کام تب بھی شروع کر لیں باقی مریض آجائے اپنی میڈیکل رپورٹ کی فوٹو اسٹیٹ کے ساتھ دو بوتلیں پانی بھری ہوئی خالی لے کے نہیں آنی بھری ہو لے کے آئیں آپ جس تقلیف میں بھی آپ آجائیں اگر کوئی شخص اوپر میں میں ازدان فرور پیوں اگر وہاں آنے کابل نہیں میں خود نیچے آجاتا ہوں میں نیچے آتا ہوں آکے دیکھتا ہوں ہی تبیت پوچھتا ہوں اللہ خمدلہ ٹھیک ہو جاتا ہے دیکھیں میں اس کے سوال کا جواب دے دوں ہمارا بہت پیارا شرادہ ہے وہ بھی میڈیے ستعلق ہے زندگی کے سب سے مہنگا ساتھی ہے یاسر شور کے لئے بیوی بیوی کے لئے شور اس سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے بہت کمتی ہے بہت کمتی ہے اس کی بیوی اتنی نیک میں کہتا ہوں میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں وہ شرادہ جب ہمارا وہ پہلے جو اینا واکر پیارا تھا پھر واکر چھوٹ کے تو ہاتھ پکڑ کے آنے لگا اس کے بعد خود چل کے آنے لگا آج ماشاءاللہ بھی ایک میڈیا پہ اچھی پوزیشن پہ وہ موٹر سیکل چلا کے لے جاتا ہے اور موٹر سیکل پہ جاتا ہے موٹر سیکل پہ آتا جب اس نے کہا کہ یہ موٹر سیکل آپ کے حق میں نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے بھئی میری مجبوری ہے جو محنت کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں ان کے لئے دنیا مشکل نہیں ہے جو موکے مزے لیتے ہیں وہ زندگی مزے سے محروم رہتے ہیں جو موکے مزے چھوڑ دیتے ہیں وہ زندگی مزے لیتے رہتے ہیں عیش کرتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ کوئی بھی مریض آئے میرے پاس تکلیف پیار آئے بہار والا بہار میں درد و قرب میں آئے مواللہ بھئی یقین انشاءاللہ سب انشاءاللہ میرے پاس ارسا مسکلاتا ہو جائے گا انشاءاللہ خاتون خیرونیسہ صاحبہ جو کال کر رہی تھی وہ جب آپ سننے کہ یہ دو تین شرائط ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اڈریس آپ کے سامنے سکرین پر بھی چل رہا ہے نمبرز بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے دین محمد اخونزادہ صاحب کے نمبرز ہیں ان کے اوپر آپ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں نمبرز ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں اس کے پر آپ کو جائے وہ مزید معلومات جائے وہ فرام کی جائیں گی تو اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے اور خاص اور پہ بھی جیسے آپ نے انسولین کا تذکرہ کی اچھا اب یہ شگر کے پیشنٹ کا جو مسئلہ ہے خاص اور پہ یہ ان کے لئے سب سے مشکل کام ہوتا ہے پریز رکھنا کیا تاقید کرتے ہیں کیا سب دو چیزیں الگ لگے میں احران ہوں کہ جو میں نے تحقیقی ریسرچ کی آپ اس باتے گوایاں کہ میں 38 سال سے ریسرچ کرنے لگوں گا نہیں کول سننے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مرے بیٹے کا مسئلہ ہے جی اسلام علیکم دل میں جناز وال کے اندر سورا کے جب دو نالیہ ہیں فون کی اس کے اندر سورا کے ہیں تو یہ جانا آپ لوگ بینہ اسپطال سے علاج کروا رہے تھے دکٹر نجمہ پٹین نے جنسہ اندر دین دیا تھا ابھی پیچھے دنوں میں گیا تقریباً سورا تھوڑا سا چوتا ہو چکا ہے موکھے رہے تھے کہ پھر جانا دوبارہ صبر کر لے ہو سکتا ہے یہ خود بند ہو جائے لیکن یہاں بیٹے کا مسئلہ یہ آرہا ہے کہ تھوڑا چل پیر کے جانا اس کسان سکول جاتا ہے آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں کراچی سے بات کر رہے ہیں کراچی سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہے دل کے مریض بچہ ہے کم عمر ہے اس کے بارے میں بات آ رہے ہیں وہ یہ کلوٹنگ کا شاید تذکرہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو چلنے پھرنے میں خاصی تکلیف ہے اور بڑی پیچیدہ وہ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کراچی والا ہے میں تو بادراباد میں بیٹھتا ہوں یہاں کہ میں چار مینہ آرہ چلوں گی ساتھ سلانی والے ہم دونوں کی گلی میں پچاس کار دمار گیا تو میری جاکہ میرا کلینک کولا ہے وہاں آن کے دکھا دیں دو بوتنے پانی لے کے آ جائیں بچے کو لے کے آ جائیں اور بڑی ہڑ کا پوٹر ملتا ہے آم ملتا ہے بڑی ہڑ کا پوٹر آپ اگر کروٹنگ اگر ہے تو وہ صبح اٹھتے ہی دو تین چھٹکی ایسے اس میں بچے کو مومن ڈال لیں چمچے میں ڈال کے مومن ڈال دیں وہ پانی پلا دیں یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی ایک کپ نیم گرم پانی لے لیں اس میں چائے کا چمچہ شہد ملا کے اٹھتے کولی کیا وغیر اسے پلا دیں ناشتے کے دو گھنٹے بعد ہڑ کا پوٹر پلا دیں ٹھیک ہے شام کے ٹیم میں تھوڑا سا آرت نکال لیں کرے لے گا تین چمچے چار چمچے کھانے کے تو تین چار چمچے جو ہے وہ کہنا میں اس آرت نکال کے اس بچے کو پلائیں اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا اور باقی آکے دکھا دیں بہترین رسا آکے دکھا دیں چھیک ہے ایک اور کولانے انہیں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی فرمائیے کون اور کان سے بات کر رہی ہے ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیجئے پہلے ہاں ڈرپ کر دیں ٹی وی کی آواز کھول کر تو بات نہیں ہو سکے گی ہاں اپنی آواز سننا چاہتے ہیں جو بات ہو رہی ہے وہ سننا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ اس لئے ایک حال کی بات کریں کیوں؟ اپنی انسان آواز سنیں شکل دیکھنے سے بہتر ہے کہ مرستہ حال ہو جائے جی سب سے زیادہ سنوڑی تو اب یہ بچے کا جیسے بھی بات ہو رہی تھی تو اس طرح اور بھی بہت سارے خاص طور پر کم عمری میں بچوں کو جو دل کے امراض ہیں اس میں بڑی ماں باپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی اس میں ساتھ نے علاج جس کا ہو رہا ہے اس کے ساتھ فرمائی یاسر ابھی اس کا سوال آیا تھا اس کے اس بچے کو کم میں اس کم تین سے چار مینے ٹینڈا لوکی توڑی کریلا چار سبزی ہیں انڈے کی سفیدی اور اس کا دودھ نہیں چائے اگر پینے چاہے صبح شاہم پی سکتا ہے لیکن بہتر ہے بلیک ٹی پی کالی چائے پیئے جی بسم اللہ السلام علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں نام بتائیے جی میں شایدہ بول لی ہوں جی سوال کیجئے جی میری کمر میں اور پہروں میں گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے بہت شدید عمر آپ کی کتنی ہے میری تیتالیس سال اچھا اور وزن کتنا ہوگا وزن زیادہ تو نہیں ہے کہیں وزن ہاں تھوڑا زیادہ ہے تھوڑا زیادہ ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے نہیں اضافہ تو نہیں ہو رہا ہے میرے پہروں میں نیچے تلووں میں بہت دنی کے پاس نیچے تلووں میں بہت تکلیس ہے جی چلیں چلیں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزن کم کرنے کی مرفض بیترین دوئیاں موجود ہیں سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں ٹھیک ہے یہ بیماری ختم کرنے دوئیاں موجود ہیں سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں اور یہ میری دوائی کا یہ نہیں کہ مہینے کی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی دوائی ہے ان کے مقابلے میں چند ٹکوں کی دوائی ہے اور آزما کے دیکھ لیں میرا کچھ دعویٰ نہیں میری کوشش ہے لیکن جس نے دو سے تین لاکھ مہینے کا دوائی کھا کے لاج کرایا ہو آگا شفاہ نہیں ہے تو آپ آگے دیکھ رہے ہیں چند ہزار پہ موڑ دیں شفاہ پانی ایک تو چیز یہ پہلی ہے یہ ختم کراچی میں دیکھتی ہے یہ تکلیفی حالت میں میرے پاس آئے کوئی پین کلر کھا کے نہ آئے دو بوتیں پانی لے کر آئے شدید تکلیف میں آئے آکے میرے رب پہنچیں میرے اللہ پہ میرے ایمان اللہ پہ میرے ایمان ہے کہ رب نے شفاہ دینی اٹھال فیصلہ ہے اور میرے پاس انشاءاللہ حسی مسرکت کی جائے گی ٹھیک ہے نا اب وہ بچے کی بات تو مطبع سنجھو آپ کو دیکھتے ہیں جی جی ضرور کہ دیکھیں اے ہم لوگ بچپن میں کبھی سالوں میں کسی سنتے تھے کہ کسی کو دلگی تکلیف ہوگی سالوں میں کسی مریض کے بارے میں معلومات ہوتے تھے آئے تو یہ کہ روزانہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے ہزار نئے پیزار ہیں بلکل ہے صحیح یہ تمام برائیں ہماری جو رضائیں ہیں ان سے پیدا ہوگی یہ تنی بھی برائیں پیدا ہوگی اس سے ہماری رضائوں کا بڑا تعلق ہے میں سب کو لوگوں کے ایک چھوٹی شئی بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے اندر حمد پدا کر لیں آپ بغیر طرح گیئی کے جو اوپ کھا کے کھا کے کھا بلکل ٹھیک ہے ہر شخص پہ میرا ادھار ہے وہ ایک مہینے پر اسے عمل کر لیں ایک ماہ بغیر طرح گیئی کے ادھار رسل پیاز داری میری دینیا پیزار دالیں پکا کے کھائیں اللہ پر میرا یقین اٹھاللہ کی بیماری ہیں آدھے سے زیادہ ختم ہو چکے کسی آپ کو دوکٹر کی ضرور نہیں پڑھ ہماری ضرور نہیں پڑھ ہاں قرآن کی ضرور پڑھ یہ وہ نہیں چھوڑ بلکل ٹھیک ہے اگر زیادہ ضرور ہے آپ ایک خاندان میں دس لوگ کھانے والے ہیں تو چائے کا چندچار زیتونگوہ تیل دال لیں چائے کا چندچار اس میں کھانا پکھا لیں آپ تین چار میں نہیں کریں گے آپ کے خاندان پورے کے پورے سہت مد ہو چکے جب اگر قوم میری سبات پہ آواز میرے ساتھ آواز میں لالے ہو پریٹیکل کر لے آپ یقین ماننا کہ سارا سمان سستہ بھی ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے سارا سمان سستہ ہو جائے گا یہ تو تحب بلکل ٹھیک ہے یہ جو آج دوزار ڈھائیزار کا ایک ڈبا لکھا آتے ہیں زہر ہے وہ بھی زہر لکھا ہے جس کو ہمارے گھر میں مہنگی سے مہنگا تیلو گی ہے وہ نالی بند ہوتی ہے تیزاب نہیں کھول سکتا یہ کھول دیتا ہے میں کھول آسا ہی تیزاب نہیں کھول سکتا اس تیلو گی کے جمعے میں پلمبر بلا آتا ہے وہ آکر توڑتا اس کے اندرہ پورا ایک پیپ جو نا جمعوں نکلتا ہے جون جولائی کی گرمی نہیں سے نہیں پکلا سکتی تو آپ کے میرا جسم تو انسان کا ہے یہ کیسے سے پکلائے گا تو اس کا ذن لگی بچانی ہے نا پوری قوم سن لے میری آواز ہا جگہ پہنچے ایک مینا دو مینا تین مینا چار مینا اس پر عمل کر لو کہ بغیر تیلو گی کے آپ خانہ بنا کے کھاؤ مزہ آئے گا شروع میں تو آپ کے ایک دو دن مزہ نہیں آئے پھر عادت پڑ جائے گی آپ کا پورا خاندان سہت مند ہو جائے گا آپ دل کی بیماریاں آنکھوں کی بیماریاں دماغ کی بیماریاں گھٹنے ٹکنے ایڑی کمر موڑے سب بھی گھٹی ہو جو کیوں گے کیوں کہ جو ہم زیر کھاتے ہیں وہ زیر کھانے سے ہم بچ جائیں گے ہمارا وجود جب زیر سے پاک ہوگا تو سہت مند ہو جائے گا شیس اسلام علیکم اسلام علیکم جناب یہ عجمل بات کر رہا ہوں کھراچی سے مجھے پرابلم ہے پھشاپ کی بہت زیادہ ہاتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد تو اسے بہت پرابلم ہو رہی ہے عمر کتنی خیر سے عمر ہے میری سیونٹی فور ماشاءاللہ شگر کی شکایت ہے آپ شگر کی بھی ہے بلٹ پیشر بھی ہے لیکن اس کے لیے مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے آچھا یہ اس سے پہلے بھی آپ کو تھا کیا چیز ہے شاپ کی شکایت جو کر رہا ہیں ابھی کچھ دنوں سے ہے یہ کب سے ہی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آچھا سیلیں ٹھیک ہے تھوڑا سا کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے اگر آپ اتنا سوچ کے جواب دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ پروگرام موقع پہن جاگا جی بات ہے یہ آکے میرے پاس آکھے علاج کرا لیں میرا کچھ دعویٰ نہیں میری کوشش ہے اللہ پہ یقین ہے شفاہ ہو جائے گی لیکن دو چیزیں یار رکھنا جو لوگ زدہ پانی پیتے ہیں جو زدہ پشاپ آنا بہت سے لوگ پانی پیتے ہیں کھل کی پیتے ہیں اور بہت آشا پیتے ہیں پھر شکال کرتے ہیں ہم بار بار پشاپ کرتے ہیں بھائی اگر بار پشاپ میں کچھ پیٹر نہیں جم ہوگا وہ سو جانے کا راستہ چاہیے ٹھیک ہے تو وہ برا نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا پانی پیتے ہیں تو یہ بار بار پشاپ آتا ہے ایک دو دو چند چند پشاپ آتا ہے چند گترے آتا ہے وہ برا ہے اس لیے برا ہے کہ تمہارے لئے مشکلات کھڑی ہوتی لیکن اگر نقصہ بتا دیتا ہوں جتنے لوگوں کا پشاپ کی بیماری ہیں وہ تمام چاہ چھوڑتے ہیں کوئی چاہ نہ پیئے نہ کالی نہ پیلی نہ نیلی نہ کالی ساری چاہ چھوڑ لیں یہ گرین ٹی والا ڈراما بھی ختم وہ بھی ختم کر دیں وہ ایک کام کریں ایک کپ دود لیں اس میں دو گلا سپائن ڈال دیں اسے پکا لیں پکا کے تھنڈا کریں اور پی لیں دن میں روزانہ عمل کریں ان کا پشاپ کھل کے دن آئے گا اور بار بار نہیں جانا پڑے گا وہ نسخہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کی بقاہ سلامتی ہے لیکن مریض میرے پاس سلامتی ہے لیکن مریض میرے پاس سلامتی ہے آجائیں جو بھی دلوی تکلیفیں پریشانی ہیں ان کو اٹھانی ہوتی جو مشکلات ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو آئیں میرے پاس آکے علاج کرائیں سلام علیکم آپ کی آواز آرہی ہے براہ راست ٹی وی پروگرام میں فرمائیے کہ آپ اس نے سائیں گی جی جی آواز آرہی ہے بات کیجئے آپ کے پاس آئیں یا پھر پھول پر ہی بات ہو جائے گی ایک آواز آرہی ہے آپ اپنی بات کرتی نہیں فرمائیے میرے بچے کا وصل آئے شادی کا بھائی اچھا چلیں چلیں میں ابھی اس بارے میں آپ کو جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنویں ابھی بتاتے ہیں شادی کا مسئل ہے یہ بروحانی مسئل سورہ پوریش اور سورہ ناس آواز آرہ گیارہ کے آرہ بات درشی پڑھ کے اکتالیش سفہ پڑھ کے دعا مانگے وہ پانی پھوکے پیئیں پورا خاندان پیئیں ایک شادی کے لیے نہیں زندگی سارے مسئلے کے اسی دعا مانگے جو بھی رکاوٹ ختم ہوگی اگر زیادہ مسئلہ اگر نہیں حال ہو رہے تو آپ میرے پاس تشریف لائیں بچے کو لے کے آجائیں آکے دم کریں پانی لیں پڑا کے لے جائیں کوئی خچا نہیں ہے دعا کے لیے کیا شرائط یہ بھی بتا دیئے مشکلات کام ہوئے حتمو آپ کیا تجریف کرتے ہیں جب کبھی بھی آپ دعا مانگیں کبھی بھی یہ دعا نہ مانگیں بہترین دعا ہے بہتی نہیں بہت بہت دعا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر یہ بربادی ہے کیوں آپ کی دعا قبول ہو مشکل آسان ہوگی دوبارہ آگئی پھر مشکل آسان ہوگی پھر دوبارہ آگئی جب کبھی بھی دعا مانگیں یہ اللہ ہماری مشکلیں ختم کر جان چھوٹے گی روزی کشادہ کر ہمیشہ کے لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے ایسے ہم بھی مسئلوں میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ بھی جاتے ہو تو وہاں بھی ہمارے امام صاحب ہی کہتے ہیں اللہ ہماری مشکلیں آسان کر اللہ کے بندوں کو بول بلکے اللہ کے بندے بول اللہ مشکلیں ختم کر آسان ہوتی ہیں دوبارہ آجاتی ہیں آسان ہوتی ہیں دوبارہ آجاتی ہیں تو وہ دعا مانگیں جس میں آپ کی ہمیشہ کی بکا ہو جائے دعا مانگیں دعا میں بڑا اثر ہے اور اور اس سے زیادہ جی جی وہ ضرور کریں گے ابھی یہ وقت ہے چند نماز ہمارے پاس ہیں اور میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں بتا دیجئے بڑی خوبصورت بات لیکن ہر کسی پہ نہیں 99 فیصد لوگ صرف جوٹ کا شکا رہے ہیں اس سے کچھ دخل نہیں ہے فرض کہیں ایک شخص کو بریادت پڑی ہوئی ہے وہ سگرٹ پیتا ہے شراب پیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بیمار پڑ گیا کیا پتا ہے مجھ لوگوں کو کسی نے جادو کر دیا وہ یہ نہیں بولے گا میں نے سگرٹ پیئے میں نے شراب پیئے یا میں نے کوئی اور برا نشا کیا ایرون پیئے اور میں بیمار پڑ گیا نہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے پر کسی جادو کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو نانوے فیصد لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے میں بار بار کہتا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں آپ مجھے برداشت کر لیں میں بات ایسی ہے جو شاید آپ کو اچھی لگے نہ لگے پتا ہے پتا نہیں ہے میرے پاس آتے ہیں یاسر آکے بلتے ہیں وہ مجھے پتا ہے میں نے سوچگا معلومات کا ہے میرے پر جادو کی ہے بندش کی میں نے کہا وہ بڑے بیوکوف لوگ ہیں جس کو جادو بندش نظرات ہو آپ کو اتارتے کیوں نہیں ہیں کیا چیز اتارتے کیوں نہیں ہیں ان کو اتارنا چاہیے وہ کہتا ہمارے بس میں نہیں ہیں میں نے کہا جھوٹ بولنا تو ان کے بس میں لیکن جھوٹ کو آگے تکمیل پچانا ان کے بس میں نہیں ہیں کیوں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں اللہ خوب بولنے پر دیں دیکھو جن جادو ہے یاسر میرے ایمانے لیکن دعا مانگو کہ کبھی اللہ کسی کو جن جادو نہ دکھائے نہ اس کو وقت پڑے میں چھوٹی سی دو منٹ میں ایک بات پوری کرنا چاہوں گا نانٹی کی بات نانٹی کی کس پاسی بات ہے کہ میرے پاس میں دعا کرتا ہوں جولی فلا کہ اللہ سب کو ایسے دوست دے ورنہ ایسے ساگے بھائی بہن کسی کو نہ دے کیا بولا ایسے دوست سب کو دے اللہ لیکن ایسے بہن بھائی اللہ کسی کو بھی نہ دے اکیلا کافی ہے ایک بڑا خوصور جوان ہے بولا جی وہ میرا دوست سب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ نازمباد بھی کسی جگہ سے تو وہ تشیف لائے تو ادھے گیا تھا ایک دھانچہ بلکل بیس کلو کا وزن اس کا تو ہاتمہ مڑے ہوئے یوں گنے بولا یہ پاگل ہے یا آرٹیسٹر کے ہی ہے وہ نے بولا جی تین بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے اچانا کچھ ہو گیا تو لاج کرا کرے تھکے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے ڈاٹر بھی تھک پڑھے گئے بولا یا کہ کوئی میڈیکل اپورٹ صحیح ہے لیکن اس میں کوئی حل نہیں ہے دم کی اس کو علاج کرنا شروع کر دیا تو ماشاءاللہ وہ آتماں کھولتے 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 ایک ہفتے کے اندر سب سیدھ ہو گیا سیدھ ہو گیا اس کے بعد جی اس نے گھر میں اس کی بیوی جوان ہے گھر میں ہی معاملہ یہ تھا دوست جاتے تھے اس کو اٹھا کے کمورتے میں بٹھاتے تھے بیوی اس کو پشاہ پکھانا کرا کے دوکے تب یہ اٹھا کے یہاں لے کے آتے تھے دوستوں میں خوبی تھی ایک نے گھر خرچہ سمالا ہوا ہے ایک نے سکولی فیسن سمال لے ہوئی ہے ایک میڈیکل سمال لے ہوئی ہے تینوں دوستوں نے اس کے بیوی بولایا چٹانکی ہمارے پاس بیٹھے قربان ایسے دوستوں پر یار بھلا قرآن پک لے کیا بھلا اس پر ہاتھ رکھ کہ تو ہماری وہ بہنہ جو مرے مات سے پیدا ہوئی ہے کبھی نہیں بولنا کہ بھاوی نہیں ہماری چھوٹی بہنہوں انہوں نے کی ہے تو ٹیم کا میں پھر کٹ کر لیتا ہوں بسم اللہ اللہ بسم اللہ اس کے بارے میں بتا بھی دیجئے دیکھیں بھالوں کو تاکہ وہ اس میں شامل لیں جس کو جہاں بھی تکلیف ہے جہاں بھی ہے وہ جب میں میں پڑھوں تو آمین بھولوں میں سر آمین بولیں ہاتھ رکھیں پھر اٹھا لیں پھر ہاتھ رکھیں پھر اٹھا لیں دنیا جہان میں دنیا جہان میں جس جگہ بھی بھی ہے ہر جگہ بھی یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں مسلم وغیر مسلم سب کے لئے یہ ہے بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صاحب کی در تقلیفی ماری جن جادو مشروع پچھانے ختم ہو شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالوج ساری کناہت ہر انسان علموں کے اسلام پاکستان تابع ہو جائے جادو کارنے کرانے والے مرجے اندر درمان پھڑ جائیں جن جادو ان کو شفاہ ملے جن میں جناعت مقلات بجے ان کو شفاہ ملے جناعت مقلات سے کام لینے والے بھی ختم ہو جائیں رشوت دینے والے ہر جگہ ختم ہو جائیں وہ فناہ ہو جائیں رشوت دینے والے ختم ہو جائیں ہر جگہ فناہ ہو جائیں رشوت دینے والے جہان بھی ہیں وہ ہر جگہ رشوت دینے والے ختم ہو جائیں مسلم اللہ وسلم بسم اس اللہ وسلم مسلم اللہ وسلم پکڑیں جزاک اللہ اور بہت سارے معاملات ہیں انشاءاللہ کہ آپ سے جب ازیر بیس آئیں گے آپ کے ایک دفعہ پھر بڑا شکر گزار کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور ہمارے ساتھ جو دیکھنے والے ہمارے جو کالرز ہیں ان کے بہت سارے مسائل کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ گفتگو کی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آجی کے دن جاری رہے گا اگلے ہفتے سے اور اور اس میں پھر دیگر جو امراض ہیں آپ کے جو روحانی مسائل بھی ہیں وہ پروگرام میں ضرور زیر بیس آئیں گے اب آپ سے اجازت یہاں پہ لینی ہوگی کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکمہ